اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سوال یہ ہے کہ اپنی بیوی سے جن کپڑوں کو پہن کر کے ہم بستری کیا ہم بستری کے بعد پھر غسل کیا اور اس کے بعد کیا پھر انہی کپڑوں کو پہن سکتا ہے اگر ان کپڑوں کو پہن لیا تو کیا نماز وغیرہ پڑھنے کے لئے پھر سے نہانا پڑے گا عبادتیں کرنے کے لئے پھر سے غسل کرنے کی ضرورت ہوگی یا پھر کپڑا وغیرہ چینج کر کے ویسے ہی نماز پڑھ سکتا ہے تو بہت ہی بہترین مسئلہ ہے یہ سمجھنا ہر مسلمان کے لئے انتہائی ضروری ہے انسان جب ہم بستری کرتا ہے تو ہم بستری کرنے کی وجہ سے میاں اور بیوی دونوں ناپاک ہو جاتے ہیں اب جن کپڑوں کو پہن کر کے ہم بستری کی گئی ویسے کپڑے عام طور پر بہت زیادہ نہیں پہنے ہوتے کبھی بنیائن ہے یا لنگی وغیرہ ہے یا بنیائن ہے اور کوئی نیچے کا کپڑا ہے یہ اس طرح کے کپڑے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کے ناپاک ہونے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان پر ناپاکی لگی ہو ہم بستری میں مشغول ہیں اور بنیائن پر یا اسی طریقے سے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان پر اگر نجاست لگ گئی ہو تو وہ کپڑا ناپاک ہوگا اور اگر نجاست نہ لگی ہو تو ایسے صورت میں وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا اور ایسے صورت میں بھی نجاست لگنے کی صورت میں بھی کہ اگر مثال کے طور پر بنیائن میں کسی جگہ لگی نجاست نیچے کی طرف لگی تو جتنے جگہ پر لگی ہے اتنے حصے کو دھونا ضروری ہے اتنے حصے کو دھونا تو یہ اہم ہے اور اگر کہیں پر نہیں لگا کپڑا جو بھی پہنا ہے اس پر کہیں پر بھی نہیں لگا اور غسل کر لیا غسل کرنے کے بعد پھر انہی کپڑے کو پہن کر کے اگر وہ نماز بھی پڑھنا چاہے تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے اس لیے کہ جب کپڑے پر نجاست لگی ہی نہیں تو کپڑوں کو ناپاک ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا ہاں ایسا ہوا کہ غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد پھر انہی کے کپڑوں کو پہنا اور ان کپڑوں پر کہیں نجاست لگی تھی اور وہ نجاست جو ہے بدن کے گیلے ہونے کی وجہ سے آکر کے بدن پر بھی لگ گئی تو جس جگہ بدن کے حصے پر لگی ہے اتنے اس حصے کو پاک کرنا ضروری ہے اور پھر اپنا دوسرا کپڑا وغیرہ پہن کر کے وہ عبادتیں کرے نماز کرے قرآن پاک کی تلاوت کرے ساری عبادتیں جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ کرے اس طریقے سے کرنا درست ہے اور اگر کپڑا بالکل ناپاک نہیں ہوا ہے کپڑے میں کوئی نجاست نہیں لگی ہے تو غسل کرنے کے بعد اگر انہی کپڑوں کو پہن لیا گیا اور پھر انہی کپڑوں کو پہن کر کے عبادتیں کرنا چاہے نماز وغیرہ پڑھنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے نماز وغیرہ اس میں پڑھی جا سکتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلئر ہو گیا ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں اور وہ بھی دین کے مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ